تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے اب اس کو آپ دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں کہ شاعر ایک عاشق ہے جو اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور وہ شب انتظار میں اس کا منتظر ہے شب انتظار کا مطلب ہے شک کہتے ہیں رات کو اور انتظار کا مطلب آپ سب جانتے ہیں سہر کہتے ہیں صبح کو اب اگر ہم اس شعر کا مطلب مجازی معنوں میں کریں تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہے اور ایک طرح پر وہ گلہ بھی کر رہا ہے کہ چونکہ تم آئے نہیں ہو اس لیے ہماری شب انتظار نہیں گزر رہی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو اور وہ پہنچ جائے تو اس وقت سے آپ کے انتظار کا وقت یا آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ محبوب ابھی تک آیا ہی نہیں ہے تو شب انتظار جاری ہے یعنی وہ گزرنے کا نام نہیں رہ رہی کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انتظار میں وقت بہت ہی سست رفتاری سے چلتا ہے تو یہی معاملہ اس وقت شاعر کے یا عاشق کے ساتھ بھی ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ بار بار ہم انتظار کرتے رہے اور دروازے کی طرف دیکھتے رہے کہ تم آجاؤ لیکن تم نہیں آئے اور کہتے ہیں کہ تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے یعنی اس قدر طویل رات ہو گئی ہے کہ صبح کا ہونا بھی ایک پریشانی کا عالم بن گیا ہے اب یہ جو ہے کہ تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ رات گزر جائے اور صبح ہو جائے لیکن انتظار کی شدت اور امید کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کے چانے کے باوجود بھی صبح نہیں ہو پاتی اور چونکہ صبح نہیں ہو رہی ہے اور رات جاری ہے اس لیے اس کی بیچینی جو ہے وہ دیدنی ہے تو شاعر اپنی بیچینی کا اس شعر میں ایک طرح سے اظہار کر رہا ہے اب اگر ہم اس شعر کو صرف حقیقی معنوں میں دیں یا ہم اس کو سیاسی معنوں میں دیں تو یہ ایک طرح سے معاشرے یا ملک یا ریاست کسی سے بھی ایک طرح کا گلہ ہے اور یہ جو تم کا لفظ انہوں نے یہاں استعمال کیا ہے یہ دراصل اس نظام کا انتظار ہے اس سماجی تبدیلی کا انتظار ہے اس سیاسی تبدیلی کا انتظار ہے کہ جب وہ وقوع پذیر ہو جائے گی جب وہ آ جائے گی تو لوگوں کے دن بدل جائیں گے تو آپ اس کو اس سمانوں میں بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو اس سمانوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ شاعر کو اپنے محبوب کا انتظار ہے اب اگر ہم اس بات کو یا اس شعر کو مزید بیان کریں تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی اور یوٹیوب کی کوئی ویڈیو اس کی متقاضی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ہم ایک شعر پر ہی دس پندرہ منٹ لگا دیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے اور ہم کیا سمجھا پائیں گے تو وقت زیادہ گزرے گا تو اس کی مختصرن تشریح ہم آپ سے یہی کر سکتے ہیں کہ شاعر محبوب کے انتظار سے بہت تنگ آ چکا ہے اور وہ چاہتا ہے گلے کے ذریعے کہ محبوب تک اپنی بات پہنچا دے اور محبوب سے وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم نہیں آوگے ہمارے لئے انتظار کی یہ شب جاری رہے گی اور ہماری صبحوں کبھی نہیں ہوگی اگلا شعر ہے جنو میں جتن بھی گزری بکار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے جنو کہتے ہیں پاگل پن کو یا دیوان پن کو اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوئے ہے بکار بکار کا مطلب ہوتا ہے کام کی وہ جسے آپ بیکار نہ کہہ سکیں کوئی کام کی چیز کہہ سکیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پاگل تھے جب ہمارے اوپر دیوان کی تاری تھی اس سے ہم نے جو کچھ سیکھا وہ بہت ہی ہمارے کام آ رہا ہے لیکن ایسا کرنے میں ہمارے دل کی اوپر جو خرابی گزری ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اب اس شیر کو اگر آپ کھولیے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کیجئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دور جنو تھا ہمارا جو پاگل پن کا زمانہ تھا ہم جس زمانے میں اپنے عشق کی بلندیوں پر تھے اپنے عشق کی اوج سرائیہ پر تھے وہ زمانہ یقیناً دیکھنے والوں کے لیے دنیا والوں کے لیے بہت ہی بیکار تھا اور اس میں ہمارے دل پر بڑی خرابی گزری یعنی ہمیں تانے سننے کو ملتے تھے ہمیں رہنے کی جگہ نہیں ملتی تھی ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا ہم کپڑے پھڑے جنگلوں میں سہراؤں میں بھٹکتے پھر رہے تھے جنگلوں اور سہراؤں میں بھٹکتے پھرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاعر اپنے کپڑے پھڑ کر جنگلوں اور سہراؤں میں نکل جاتا ہے یہ ایک طرح کا استارہ ہوتا ہے ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر جو آدمی بھی اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تکلیفیں گزارتا ہے تکلیف کا کوئی وقت گزارتا ہے تو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے لیکن وہ پاگل نہیں ہوتا وہ اسے کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ منزل ہے تو بہت مشکل کیونکہ اس میں دل پر ہزاروں خرابیاں اگرچہ دل پر خرابی ہزار گزری ایسے ان کا مطلب یہ ہے کہ بہت پریشانیاں رہیں ظاہر ہے کہ ایک دیوان آدمی کو کس قدر پریشانیاں ہو سکتی ہیں تو بہت تکلیفیں ہم نے اٹھائیں لیکن ایسا ضرور ہوا کہ یہ جو ہمارا دور جنوب تھا یہ جو ہمارا پاگلپن کا زمانہ تھا اس سے ہم نے سیکھا بہت کچھ ہے تو لوگ بے شک کہتے رہے کہ ہمارے اوپر خرابی ہی خرابی گزری لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب انسان بہت ساری تکلیفوں سے گزرتا ہے بہت ساری پریشانیوں اور رنج اور غم سے گزرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زندگی ضائع ہو گئی وہ بکار ہوتی ہے یعنی وہ کام کی ہوتی ہے اس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور لیتا ہے اگلا شعر ہے بہت مشہور ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے اب اس کو آپ اگر اس معنی میں لینی جی کہ عاشق محبوب کے سامنے جاتا ہے اور وہ اس سے دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے زمانے بھر کے قصے سناتا ہے لیکن اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لاتا لیکن اس کے باوجود بھی محبوب اس سے اچھی طرح رخ نہیں ملاتا آنکھ نہیں ملاتا اچھی طرح بات نہیں کرتا اس کی دل شکنی کرتا رہتا ہے تو وہ بہت افسردہ ہو کر کہتا ہے کہ وہ بات وہ بات سے مراد یہ ہے کہ اظہار عشق محبوب سے اپنے دل کی بات کہنا وہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے جو سارا فسانہ سنایا قصے سنایا دنیا بھر کی بات کی تو اس میں ہم نے ذر برابر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہتے ہیں انہیں پانا چاہتے ہیں لیکن خدا جانے انہیں وہ بات اتنی ناغوار گزری ہیں یعنی وہ سوچ سوچ کر ہی ان کو بات ناغوار گزری تو اب اس کا حکمت تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب نے یہ جان لیا کہ ہمارے پاس آ کر جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے تو اثر میں یہ بات ہے نہیں اس بات کے پیچھے یہ ہم سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ اسے ہم سے محبت ہو گئے یہ ہمیں چاہتا ہے تو محبوب کو صرف سوچ کر ہی یہ بات بہت غصہ آ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنے دل کی بات نہیں کہتا اور وہ بات کہنا چاہتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں یا میں سوچ رہی ہوں تو کہتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے جب ہم سے ملاقات ختم ہو گئی اور جس طرح انہوں نے ہمیں رخصت کیا یا رخصت نہیں بھی کیا سیدھے سیدھے جیسے غالب کے محبوب ان کو سیدھا سیدھا نکال دیا کرتے تھے محفت سے ویسے ہی انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جس کے لیے فیض نے ناغوار کرلہ اس استعمال کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں تھا ہم نے تو ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محبوب کے پاس گئے اور محبوب دل سے چاہتا تھا یا چاہتی تھی کہ یہ آج ہمارے پاس آئے ہیں بیٹھے ہیں زمانے بھر کی باتیں کر رہے ہیں تو آج یہ ہم سے اظہار عشق بھی کر دیں لیکن شاعر اپنی جو پیدائشی بزدری ہوتی ہے یا یہ خوف کہ اگر آج اس نے یہ بات کر دی تو ممکن ہے محبوب اپنے سامنے آنے سے ہی ان کو روک دے منع کر دے کہ آئندہ تم ہماری محفر میں نہیں آوگے تو ہم اس کے دیدار سے بھی جائیں اس لیے دیدار کی کم از کم لذت تو ہمیں حاصل ہے گو کہ ہم نے اپنی محبوب سے اظہار عشق نہیں کیا ہے تو لیکن جب انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا تو ان کے دوست کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ کیسا آدمی ہے جو یہ ہمارے ہمارے سامنے آتا ہے دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے ہمارے حسن کی تعریف کرتا ہے لیکن ہم سے یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمیں چاہتا بھی ہے تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اب اس کا سیاسی مطلب بھی نکال سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم نے پہلے شیئر میں تھوڑا سا سیاسی تھوڑی سی سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ بات بہت زیادہ پھیل گئی تھی اگر آپ میں سے کچھ دوست کہیں گے کہ ان آشار کی سیاسی جو نویت ہے یا اس کے پیچھے جو سیاسی کہانیاں ہیں وہ بیان کریں تو ہم ویسا بھی کر دیں گے لیکن بہرحال اس وقت بات کو ہلکا اور پھوٹکا رکھنے کے لیے آپ اس کو صرف ایک مرد اور ایک عورت کی کہانی یا ایک عاشق یا ایک معشوق کی جو واردات قلب ہے اس کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے سنیے اگرا شیئر ہے ہوئی ہے حضرت ناسے سے گفتگو جس شب وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے حضرت ناسے ناسے کہتے ہیں نصیت کرنے والے کو غالب نے بھی یہ بہت استعمال کیا ہے غالب نے کیا تقریبا ہر شاعر نے اپنے آشار میں یہ لفظ ضرور استعمال کیا ہے ویسے ناسے کا مطلب ہوتا ہے نصیت کرنے والا روک ٹوک کرنے والا اور گفتگو باتچیت کو کہتے ہیں اور سرے کوئے یار سرے کوئے یار کا مطلب یہ ہے محبوب کی گلی میں محبوب کے کوچے میں یا اس راستے پر جہاں سے محبوب کا گھر ہے یا جہاں سے محبوب کا آنا جانا ہے تو شیر میں ایک طرح سے آشق نے اپنی زد کا اظہار کیا ہے کہ بھئی جب ہمیں یہ حضرت ناسے ملتے ہیں اور ان سے ہماری گفتگو جس رات بھی ہوتی ہے تو ہمیں یہی ٹوکتے ہیں روکتے ہیں کہ بھئی تم کس عشق کے چکر میں پڑ گئے ہو اور یہ جو عشق ہے یہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے آدمی کو خراب کر دیتا ہے زندگی برباد کر دیتا ہے تم اس سب چیزوں کو چھوڑو اور تم دوسری طرح جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اس طرح تم کرو تو کہنے لگے کہ جب ہم یہ اس قسم کی گفتگو ہم حضرت ناسے سے سنتے ہیں تو پھر ہم بھی زد میں آ جاتے ہیں اور زد میں آ کے ہم ہمیشہ پوری رات اپنے محبوب کے رستے پر بیٹھے رہتے ہیں اس کے گھر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ہماری حضرت ناسے کے ساتھ زد ہے اب اس شیر کو اگر آپ مزید کھولئے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمیں چاہیں جتنا بھی منع کرے جتنے بھی ہمارے راستے میں روڑے اٹھکائے ہمارے لئے جتنی بھی مشکلیں یا مصیبتیں پیدا کرے ہم اس کے باوجود اپنے محبوب کو پہلے سے زیادہ چاہیں گے اور ہم اپنے مقصد میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے شیر ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں آپ کے بہار گزری ہے نہ گل کھلے ہیں سے تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہار کے موسم کی بات کر رہے ہیں نہ ان سے ملے نہ ان سے مراد یہاں پر ہے محبوب نہ میں پی ہے یعنی نہ ہم نے شراب پی ہے اور عجیب رنگ میں آپ کے بہار گزری ہے اب اس شیر میں بھی ایک طرح اپنے حالات کا گلہ ہے کہتے ہیں بہار کا موسم جب ہوتا ہے سب کو پتا ہے اس میں پھول بھی کھلتے ہیں اس میں لوگ اپنی بہار کے لطف کو بڑھانے کے لیے شراب بھی پی لیتے ہیں اور محبوب سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا الگ الگ کر کے بھی دیکھئے نہ گل کھلے ہیں کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی امید بر نہیں آئی ہماری کوئی امید پوری نہیں ہوئی اور نہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ ان سے ملاقات ہونے ہی ہمارے لیے بہار کا موسم ہے اور نہ میر پی ہے ہم نے نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی قسم کا کوئی عیش کیا ہے کسی قسم کی کسی عشرت سے ہمارا سامنے پڑا ہے تو عجیب رنگ میں آپ کے بہار گزری ہے یعنی ایک عجیب بہار تھی جس کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی ایک سو مختصر اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے حالات کا گھلا ہے ممکن ہے یہ شعر جو ہے یہ اس زمانے کی غزر یہ غزر اس زمانے میں کہی گئی ہے اور یہ شعروں کے جب فیض احمد فیض جیل میں بند تھے اور جو دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں یا ایک آدمی جو جیل سے باہر ہوتا ہے وہ جس طرح اپنی مرضی کے زنگی گزارتا ہے تو کوئی خاص ایسا موقع آیا ہو جس موقع سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے ہوں تو انہوں نے یہی کہایا کہ بھئی یہ عجیب طرح کی بہار آئی ہے یعنی موقع تو آیا اور آ کے گزر بھی گیا لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو نہ کوئی پھول کھیڑا ہے اور نہ ہماری اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی ہے نہ ہم نے کوئی احش و عشت کی ہے تو یہ ایک عجیب و غریب رنگ کی بہار تھی جو گزر گئی ہے اب اس کا اگلا شعر ہے کہ خضا کے ہاتھوں گلوں پر نجانے کیا گزری چمن سے آج سبا بے قرار گزری ہے اب یہ شعر اس کو اگر ہم کوشش کریں بھی تو اس کو مجازی معنوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شعر اتنا کھلا کھلا سیاسی ہے کہ اس کو اسی معنوں میں بیان کرنا پڑے گا دیکھئے فیض احمد فیض جو تھے وہ غریب تحقیق کے نمائندے تھے اور آپ میں سے شاید بہت کم گویر مغا کے وہ پاکستان کی جو نیشنل لیبر فیڈریشن تھی اس کے چیئرمین بھی تھے یعنی وہ مزدوروں کے جو معاملات تھے ان کے کرتا دھرتا بھی تھے مزدوروں کی یونین کے جو تھے وہ صدر تھے سب سے اونچے گودے پر فائز تھے تو ممکن ہے اس زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ خضاں خضاں کا مطلب ہے ظلم پر نہ جانے کیا گزری یعنی گلوں پر کہ چمن سے آج سبا بے قرار گزری ہے چمن سے مراد ہے دنیا سر تو یہ کہتے ہیں کہ جو بہار کا موسم ہے وہ آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے اور جو سوا ہوتی ہے یعنی ہوا ہوتی ہے وہ اس خوشبو کو ہر طرف لیے پھرتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ یقیناً گلوں پر یعنی جو حوام ہیں لوگ ہیں مزدور ہیں یا وہ طبقہ ہے جسے غریب یا انگریزی میں کہہ لیجئے تو ڈاؤن ٹروڈن طبقہ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ یقیناً کوئی بہت بڑی واردات ہوئی ہے ان کے اوپر یقیناً کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس لیے کہ آج جو ہوا مجھے چھو کر گزری ہے وہ ہوا مجھے بے قرار سی محسوس ہوئی ہے چمن سے مراد ہے ان کی وطن یہاں پر اور اگر آپ گل لوگوں پر رکھ لیں یعنی گل سے مراد ان کی عوام ہیں یا لوگ ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اس شیر کو آپ ایک دو مرتبہ جو ہم باپ کو بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں پڑھئے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس میں یقیناً کسی ایسے ظلم اور ستم کی بات کی ہے جو ان کے زمانے میں آج بھی خیر کچھ کم نہیں ہوتا آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے کچھ شکر بدل گئی ہے لیکن بہر ہر ظلم تو جاری ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجھے میں چاہتے ہیں وہ جیل میں تھے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نجانے کیا گزری اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی انہوں نے صرف ہوا سے اندازہ لگایا کہ ہوا آج بے قرار ہے تو یقیناً میرے وطن کے لوگوں پر کچھ اچھا وقت نہیں ہوگا تو خواتین حضرات یہ فیض کی غزل کے بہت ہی آسان ترین اور بہت ہی مختصر ترین معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش گئے ہیں اس کو بہت طویل کیا جا سکتا ہے بہت پھیڑایا جا سکتا ہے لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ ممکن نہیں ہے نانا کرتے بھی یہ ویڈیو بیس منٹ کی بنی گئی ہے لا جانے آپ اس کو دیکھیں گے بھی یا نہیں تو ہمارا یہ لیکچر کلاس روم لیکچر ہے اور جو کہ ہم نے اپنی سٹوڈنٹس کے سامنے اس کو پڑھا ہے اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کی سمجھ میں یہ مشہور ترین غزل آگئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ